امریکہ میں کہہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی سے بڑی بہن فوزیہ صدیقی کی 20 سال بعد ملاقات نیو یورک میں فوٹ ورٹ کی جل میں دونوں بہنوں کی ملاقات دھائی گھنٹے جاری رہی آفیہ صدیقی سے جمعرات کو دوبارہ ملیں گے جماعت اسلامی کے سنیٹر مشتاق احمد کا ٹویٹ پاکستان میں پچھلے برس میزائل فائر کرنے پر عالمی سطح پر شرمندگی اٹھانا پڑی موڈی سرکار نے دلی ہائی کورٹ میں اطراف کر لیا فضائیہ کے تین افسران کی سنگین غفلت کے باعث پڑوسی ممالک سے تعلقات متاثر بھارتی فضائیہ کی ساکت پر سوالات اٹھے چوبیس کروڑ کا نقصان ہوا برطرف ونگ کمانڈر کے کیس میں بھارتی حکومت کا عدالت میں جواب سابق صدرہ سیفری زرداری دوئی سے لاہور پہنچ گائے چوہدری شجاعت حسین اور دیکھر اہنماؤس ملاکاتوں کا امکان سابق گواندر مختوب احمد محمود کے گھر تقریب میں چنٹرل اور جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والی مختلف سیاسی شخصیات پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر سکتی ہیں ذرائع کا دعبہ سیاستدان کا لبادہ اور کر ریاستی علامتوں پر حملہ آور ہونے والوں سے مذاکرہ اب نہیں ہو سکتے وزیراعظم نے عمران خان سے باق چیت کا امکان مسترد کر دیا انتشار پسند اور جلاو کھیراؤ کرنے والے ڈائلوگ کے لائک نہیں پور تشدد کار روائنگوں میں ملوث اناثر کا احتساب ہونا چاہیے ترقی آفتہ جمہوریتوں کا یہی رواج ہے شہباز شریف کا ٹویٹ تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے اداروں کو تباہ کیا جا رہا ہے قانون کی والا ذستی قائم نہ کی تو ملک نہیں بچے گا مضبوط حکومت وہ ہوتی ہے جس کے پیچھے عوام ہو پی ٹی آئی چھوڑ کر جانے والے نئی پارٹی کے لیے لابنگ کر رہے ہیں بیشتر لوگوں کو تو میں نے ٹکٹ ہی نہیں دینے تھے مشکل وقت ہے کارکن جیل جانے سے نہ دریں عمران خان جوانگی ترین کی جانب سے رہوہ ہفتے نئی پارٹی کا اعلان متوقع پنجاب کے علاوہ خیبر پختونخواہ اور سندھ سے رہنماؤں کے رابطے ممکنہ طور پر سندھ سے دو اہم رہنماؤں کی معاملات ہے تحریک انصاف کو خیر بات کہنے والوں کا سلسلہ جاری عمران خان کو چھوڑنے والوں کی تعداد نوے سے بڑھ گئی ٹی ٹی ایچ ایمن کے قدیمی ساتھی اور مرکزی رہنماؤں بھی شامل تلاشی سے سابق ایمن نے کیپٹن ریٹائر جویل احمد اور اسلم خان خدا حافظ کہہ گئے فیصل آباد سے شکیل شاہد، علی اختار، حافظ احتشام اور خانی وال سے سابق ایمن نے عمران پرویز کا بھی بائے بائے یاسر حمایوں کا سیاست سے کنارہ کشی کا اعلان برجٹ کی آمد آمد، وزیراعظم کی صدارت میں اجلاس، تجاویز کا جائزہ کاروباری شخصیات کی ویڈیو لنک شرکت سابق حکومت نے دانی سطور پر سنتی ترقی روکی آئی ایم ایف سے معاہدہ توڑنے کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑا مشکلات سے بتدریج نکل رہے ہیں آئندہ مالی سال کے دوران زیادہ سے زیادہ ریلیف دیں گے شہباز شریف ہمارے جو خاتھ بنے ہوئے ہیں وہ ایک بیس انیس کا ایک معاہدہ بھی ہے اور وہ معاہدہ آئی ایم ایف کے پیشنی قومت نے کیا تھا جب ہم پاکستانی ہو کے بات کرتے ہیں اور پاکستان ورسل دوسری دنیا کے ساتھ کسی کا بھی بات کرتے تو اس وقت پھر یہ نہیں ہوتا کہ قوم تھا اس وقت وہ پہ پاکستان کی کمیٹمنٹس بان جاتی ہے اسی لئے ہم نے پوری کوشش کی کہ مشکل ترین فیصلے جو کہ پلیٹیکلی کسی بھی حکومت کو سوٹ نہیں کرتے تھے اور جو پچھلی حکومت جاتے جاتے نہ صرف اپنے کنڈیشن جو عمل نہیں کیا بلکہ ریورس کر دیئے جو کچھ تھوڑا بہت کام کیا اس سے پاکستان کی کریڈیبیلٹی اور ساکھ کو بہت زیادہ نقصان پہنچے پاکستان جب بھی ٹیک آف کرتا ہے عجب سانہہ ہو جاتا ہے ہمیں بلیم گیم میں نہیں پڑنا ملک کو آگے لے کر جانا ہے ایک آرنبی بٹن دبانے سے ٹھیک نہیں ہوگی سابق حکومت کے باہرے کی وجہ سے ہاتھ بندے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کر دیں دھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں مشکل وقت میں مل کر کام کرنا ہے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کلاہور اور فیصل آباد چیمبرز کی مفوت سے خطاب پرامہ مالی سال جولائیتہ اپریل ترسلات زر میں تیرہ فیصد کمی مجموعی حجم باعث اشاریہ سات اراب ڈالر رہا برامدات میں بھی تیس فیصد کی کمی ریکارڈ کرنٹ اکامل خسارہ تین ارب تیس کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا وزیر خزانہ کی وہانہ اوٹلک ریپورٹ جاری مارچ میں بھی مہنگے فیول سے بجلی پیدا کرنے کا انکشاف ساری پین پر چھ ارب ستر کروڑ روپے کا اضافی بوجھ ڈالا گیا پیداواری اخراجات کیوں بڑھے؟ نیپرا کو سوال کا جواب نہ مل سکا چیف جیسٹس عمرتہ مندیال اور یو لیکس کمیشن کیس کی سمات کرنے والے بینٹ سے علاق ہو جائیں جیسٹس اجاز علیہ السلام اور جیسٹس منیبخ تنفی مقدمہ نہ سنیں حکومت نے پیٹیشن دائر کر دی رہا ہے کمیشن تشکیل دینے کی استعداد عدالتی فیصل اور کوڈ آف کنڈک کے مطابق کوئی بھی جج اپنے رشتے دار کا مقدمہ نہیں سن سکتا ماضی میں ارسلان افتخار کیس میں اس وقت کے چیف جیسٹس افتخار چہدری نے اعتراض پر خود کو علاق کر لیا تھا متفرق درخواست کا وطن ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ کے ساتھ کنفرنٹیشن نہ ہو جنابے والا جب چیف جیسٹس کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے یا پارلیمنٹ جو ہے وہ عدلیہ کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی ہمارا جو ٹرائک آٹمی کا پرنسپل ہے کانسٹیوشن میں کانسٹیوشن کی جو اساس ہے جو بنیاد ہے ٹرائک آٹمی اس میں کوئی بھی ادارہ دوسر کسی ادارے کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا اور وہ ایپلیکیبل ہے عدلیہ کے اوپر بھی وہ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے وہ پارلیمنٹ کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے آئین کے مطابق کوئی بھی ادارہ پارلیمنٹ کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا آئین نے پارلیمنٹ کی کوب سے ہی جنرلیہ ہے ہم چاہتے ہیں عدلیہ کے ساتھ اصادم نہ ہو پروسیجر ایکٹ میں چیف چیسٹس کے اختیارات کو بوسدی گئی ہے خاجہ سے نو مائے کے واقعات کی تحقیقات عمران خان جوئی ایٹی کے روبرو پیشنا ہوئے نیگل ٹیم کے ذریعے تحریری جواب دھجوا دیا نوٹریس کل محصول ہوا محلت نہائیت محدود تھی تیشدہ شجول کے مطابق انصداد دہشتدی عدالت اور ہائی کورٹ میں پیش ہونا تھا پی ٹی ایٹ شئیمن کا واقف مشترکہ ٹیم کا جواب قبول کرنے سے انکار جناہ ہاؤس، اسکری تاور اور تھانہ شاد باند پر حملے اور جلاو کھیراؤ کے مقدم تبران خان انصداد دہشتدی عدالت میں پیش جاج ازاز بطر نے زبانتی مچل کے منظور کر لیے پی ٹی ایٹ شئیمن نے زلشہ قتل کیس میں بھی لاہور ہائی کورٹ میں مچل کے جمع کرا دی امران خان کے گھر کی تلاشی کے وارنٹ غیر موصر قرار ایک بار لیے گئے وارنٹ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے عدالت کے ریمارکس پی ٹی ایٹ شئیمن نے معاملے پر انصداد دہشتگردی عدالت سے رجوع کر رکھا تھا امران خان کی گرفتاری کے بعد جلاو کھیراؤ اور توڑ پور مسادر جمشہ چیما اور جمشہ اکبال چیما شامل تفتیش ڈی آئی جی انویسٹیکیشن کے سامنے پیش ہو کر بیان ریکارڈ کرا دیا دونوں رہنماؤں کے خلاف پانچ مقدمات درج ہیں شہریار افریدی رہائے کے بعد پھر سے رہے راست پی ٹی ای رہنماؤں کو پندرہ روز کی نظر بندی کے بعد چھوڑا گیا تھا تری ایم پیو کے تحت پھر پکڑ لیا گیا مزید پندرہ روز کے لیے نظر بند اعظم سواتی کے نقابل زمانت بورن کی رفتاری جاری اسلام آباد کی سیشن عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا عدالت نے پی ٹی ای رہنماؤں کو فردہ جنمائد کرنے کے لیے طلب کا رکھا تھا ہمیں جواب دینا اس وقت سے ضروری ہے کہ ان جھوٹوں کا جواب دینا آپ کے سچے میڈیا کے ذریعے ضروری ہے ڈیپٹی کمیشنر صاحبہ خود تشریف دے کے گئی ہیں اور ان لوگوں سے ملی ہیں ہم اس وقت سے جواب دے رہی ہیں کیونکہ سوشل میڈیا کے بدمستھاتی نیشنل میڈیا کو اوورٹیک کرنے کی جھوٹ کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں اور اس کا جواب دینا ضروری ہے خدارہ پاکستان کے اندر پاکستانی شہری اور پاکستان سے باہر خدارہ اپنی ریاست اور اپنے داروں پر اعتماد کیجئے سوشل میڈیا پر خواتین سے مطالق پوسٹیں چالی ماضی کی تصاویر اپلوڈ کر کے تشدد کا بے بنیان پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یہ کب تک جھوٹ کا سہالہ رہتے رہیں گے کسی بھی شخص کو ماورائے قانون گرفتہ نہیں کیا جاتا عوام اپنے داروں پر اعتماد رکھیں آئیو جی پنجا برطانیے سے رقم کی غیر قانونی منتقلی کے کیس میں عمران خان کبینار کان کی تلبی فواہ چہدری نیبرہ والپنی میں پیش جواب ریکارڈ کرا دیا آج عبیدہ جلال نے بھی بیان ریکارڈ کرا دیا شیخ رشید نے تحریری موقعی بھیجوا دیا انیس کروڑ پاؤنڈ کی منتقلی کے حوالے سے کبینار کی منظوری سے لا تعلقی کا آئی سار اصد عمر کو آج پیش ہونے کی ہدایت اب واجب باکستان سے ایک جہتی کا آئی سار مختلف شہروں میں رویلیاں شرکا کی فورسز کے حق محنارے عوام کا قوم سلامتی کے ذمہ دارے لے کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا آزم یونان جانے والے پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر پانچ سالہ رہائشی ویزے کا معاملہ تیہ پا گیا یونان میں پچیس جون کو ہم انتخابات کے بعد دو ممالک میں معاہدے پر دست خط ہوں گے ملکہ مختلف علاقوں میں بارش اور جالاواری لاہور میں کہیں دیز کہیں ہلکی بادل برسے جام شروعوں میں ریوار مسلم باغ میں آسمانی بجلی گرنے سے پانچ بچے جام بہا بہاولپور، حاصلپور، گجرا، شکارپور اور ڈیگر شہروں میں بھی بادلوں کی گرج برس فصلوں کو بھی شدید نقصان انس برس بعد کوئیٹا میں نیشنل کیمز کا انقاد آمن کی بہاری کا ثبوت بلوچستان کی تعمیر و ترقید و جوانوں کی ذمہ داری ہے اتحاد، تنظیم اور یقین ہی منزل پر پہنچنے کا راستہ ہے سدر ممنکتار فلوے کا اختتابی تقریب سے خطاب سدر ممنکتار فلوے کا اختتابی تقریب سے خطاب